بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلیمان امتیاز ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے آج کی جو انفرمیشن ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ریسنٹلی جیسے آپ کو پدر میں مدینہ منورہ گیا تھا جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد نوی شریف میں ادھر اجوا خجور کا کیا ریٹ ہے اور زمزم کا پانی جو باہر بزار میں بکرا تھا اس کا کیا ریٹ ہے حیران کن مطلب کے کمی اتنا ریٹ کا بھی سوچا بھی نہیں سکے اتنا کم ہو جائے گا اتنی نیاب اور انمول چیز کا تو ایک کمی کیوں آئی اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک گزارش کروں گا جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سلیمان امتیاز اوپی چل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک مہنچ سکے جیسا کہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے میں مدینہ منورہ گیا تھا مطلب اتنا رش نہیں تھا لوکل ہی لوگ تھے جو یہاں کے مدینہ کے تھے یہاں یہاں مطلب قریب کی جو سٹی سے آئے تھے جمعہ دا کرنے لاکڈون کے اپنوں نگباد یہ پہلا جمعہ تھا میرا مدینہ منورہ میں تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ریاض الجنہ کا ایریا ہے اندر جو جنت کی جگہ ہے جہاں پہ دو نفل پڑیں تو جو مطلب کے سواب ہے اس کا ملتا ہے جیسے مطلب کہ کسی نے جنت میں نماز پڑھی ہے وہ تو یہ وہ جگہ بند کی ہوئی ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرونا وائرس کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے تو باقی الحمدللہ ساری مسجد کھلی ہوئی ہے وہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے تو منڈی کی نہیں میں بات کرتا میں گیا تھا اوہد کے پہاڑ پہ اس کی بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہاں پہ جو ہے نا مطلب بزار ہوتا ہے اوہد کے پہاڑ پر جہاں پہ جہاں زیارتیں ہیں نا مدینہ منورہ میں وہاں وہاں چھوٹا سے ایک بزار ہوتا ہے تو جو اوہد کے پہاڑ والا بزار ہے وہ تو مطلب کافی زیادہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا بہت زیادہ دکانیں اٹھا دی گئے یا کرونا کی وجہ سے کچھ کسٹمر نہیں آتے زیارتیں بند تھی تو جس کی وجہ سے بہت ہی کم چند ایک دکانیں تھی وہاں پسے ہم نے جو نا اجوہ خجور لی تھی اجوہ خجور ماشاء اللہ جو اچھی والی مطلب میں کہتا ہوں نا کہ اجوہ خجور ہوتی ہے مطلب کے جس کو میں کہوں گا کہ میں اسی نمبر دیتا ہوں سو میں سے وہ خجور اجوہ جو نارمل سیزن میں بکتی ہے رش والے دنوں میں تقریباً کم سے کم اس کے جو نا پنٹالیس پچاس ریال مانگے جاتے ہیں اور یہی مطلب پنٹیس ریال تک وہ مل جاتی ہے بحث کر کر کے تو اس کا جو ریٹ ہے نا میں ابھی وہ آپ کو بتاؤں گا وہ ریٹ کتنا تھا ہمیں جو دو سے دھائی کلو کا باکس ہے تقریباً دھائی کلو کا باکس اچھی اجوہ خجور اس میں وہ پندرہ ریال کا ملا ہمیں یہ تقریباً ہمیں پڑ گئی چھے ریال کلو چھے ساڑے چھے ریال کلو جو نا اجوہ خجور اور یہ اجوہ خجور اس کے علاوہ ہے مطلب کہ اجوہ خجور کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہے درمیانے سائز کی اتیک بہت بڑی ہوتی ہے اور جو خجور ملتی ہیں نا سستی وہ مدینہ منورہ سے ہی ملتی ہے کیونکہ یہ مدینہ منورہ کی سوگات اتنی سستی خجور کہ پندرہ ریال میں ڈھائی کلو خجور اور اچھے لیول کی خجور ہمیں ملی اوہد کے پہاڑ پہ جو بازار تھا وہاں سے ایک مطلب باکس تھا اتنا بڑا اس میں تقریباً تقریباً بزن جو انہیں ڈھائی کلو تھا تو وہ خجور ہمیں ملی پندرہ ریال کا پورا باکس تو یہ ایک کلو جو میں سیزن عمرہ جب بہون ہوتا ہے رش ہوتا ہے وہ ہمیں ملتی ہے تقریباً جا کے 35 سے چارجس روپے والی نورمل عجوہ خجور مدینہ سے مکہ سے تو اور ایکسپینسیو ہو جائے گی مہنگی ملتی ہے مکہ سے اور اس کے علاوہ اگر میں زمزم کی بات کروں زمزم جو ہے نا مسجد کبہ کے باہر ایک مطلب آدمی بیچ رہا تھا زمزم کی پانچ پانچ جو ہے نا لیٹر کی بوٹلز وہ ایک بوٹل دے رہا تھا تقریباً جو ہے نا آٹھ ریال کی اور دو بوٹلز دے رہا تھا میں نے بھی سوچا میں بھی لوں گا تو میں پہلے نماز پڑھنے چلا گیا واپس آیا واپسی تب اس بندے کے پاس نہ وہ بندہ تھا نہ اس کی بوٹلیں تھی زمزم کی سارا اس کے پاس ٹوک تھا سارے کا سارا بل گیا تو یہ زمزم کا اور جو ہے نا عجوہ خجور کا ریٹ تھا اور یہ اتنا کم کیوں تھا عجوہ خجور عجوہ خجور تو تقریباً اسی ریٹ پر ملتا ہے ٹھیک ہے اور مطلب دس ریال کی بارہ ریال کی نارمل بوٹل ملے گی اور اس دوران میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے اپنا لوگ نہیں آ رہے فلائٹس بند ہیں عمرہ بند ہیں اس وجہ سے عجوہ خجور بھی حیران کن مطلب کے جو ہے نا اس کا ریٹ نیچے آیا ہوا ہے اور باقی خجور اور باقی چیزوں کا بھی ریٹ نیچے آیا ہے تو زمزم بھی جو ہے نا مطلب زمزم تو جو پیکنگ والی فیکٹری وہ تو ویسے مکہ مکرمہ میں ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ باہر ہائی ویز پہ جو ہے نا ہائی ویز پہ بکتا ہے مکہ کے اور مدینہ کے یہاں جو یہ بزار ہیں یہاں پہ پانچ پانچ لیٹر کی بوٹلز بکتی ہیں تو یہ جب لوگ آپ آئیں گے آپ دیکھیں کہ تب کے ریٹس اور اب کے ریٹس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے تو امید کرتا ہوں یہ عجوہ خجور کا جو میں نے آپ کو حیران کن ریٹ بتایا اور یہ جو ویڈیو میں نے زمزم کی اور عجوہ خجور کی بتائیے آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ چھیئر کیجئے امید ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں جب حج اور عمرہ پہ تو آپ کو بھی مناسب لیٹس پہ ملے عجوہ خجور اور اس کی منڈی کہاں ہیں صحیح میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کسی ویڈیو میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو مطلب کہ واپس ہی پہ جاتے ہیں ہر جمعہ کر کے ان کو تویٹ پورٹ پہ جوہ نا پانی ملتا ہے پانچ لیٹر کی بوٹل ملتی ہے وہ ساڑھ سات ریال میں جوہ نا زمزم کی مل جاتی ہے تو انشاءاللہ سلیمان امتیاز ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوگا تب تک کے لیے اللہ حافظ